بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز تو آج میں آپ سے شیئر کروں گی بیسن کا چیلا اس کے لیے ہمیں جو جو انگریڈینٹس چاہیے ان میں ہم سب سے پہلے لیں گے بیسن ایک کپ پیاز ہم لیں گے ایک میڈیم سائز کی چاپ کی ہوئی آلو چاپ کی ہوئے لیں گے ہم ٹو بائی ٹری کپ پالک کو ہم باریک باریک کٹ لیں گے ٹو بائی ٹری کپ شملہ مرچ کو بھی ہم چاپ کریں گے ون بائی ٹو کپ گاجر کو بھی ہم باریک باریک چاپ کر لیں گے ون بائی ٹو کپ سکھا دھنیا ون اڈا ہاف ٹی سپون زیرہ ہم لیں گے ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر کا استعمال ہم کریں گے ٹو ٹی سپون اجوائن ہم لیں گے دو چھٹکی اور نمک کا استعمال ہم کریں گے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کو اپنی مرضی کی کنسٹنسی بنا لیں گے اگر اس کی کنسٹنسی تھوڑی تھن ہوگی تو بیسن کا جیلا بہت ہی کرسپی بنے گا اب ہم لیں گے ایک پین آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو نانسٹرک پین میں بنائیں تو پین کو آپ اچھے سے گریس کر لیں یہ ہیلڈی اس لیے بھی ہے کیونکہ اس میں کم آئل جائے گا تو اب آپ اس کو ایک چمچ کی مدد سے پین میں پھیلا دیں جتنا آپ اس کو بری کر کے پھیلائیں گے اتنا ہی یہ کرسپی اور ٹیسٹی بنے گا اور جو لوگ بہت ڈائٹ کانشنس لوگ ہیں وہ اس کو بہت آسانی سے اپنی ڈائٹ میں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں سبزیاں بہت زیادہ ہیں تو یہ بہت ہیلڈی بھی ہے تو یہ دیکھیں ہماری ایک سائٹ پک چکی ہے اسی طرح آپ دوسری سائٹ سے بھی اس کو اچھے طریقے سے پکا لیں اور اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکائیں تاکہ جو اس میں سبزیاں ہیں وہ اچھے طریقے سے پک جائیں اگر آپ کو تھوڑا سا آئل کم لگے تو آپ ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو لنچ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ایز ای سنیک ٹی ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہمارا زبردست ہیلڈی قسم کا بیسن کا چیلہ ریڈی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں تو اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو اللہ حافظ